دو ہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں نزدیک ہیں اسی بیچ کانگریس نیتا عمران مسود کے دوارہ ایک بڑا بیان دیا گیا ہے انڈیا گڑبندن میں بسپا کو بھی ساتھ مل لے کے آنے کی بات کہی ہے اس مددے کو لے کر میرے ساتھ بات کرنے کے لیے یہاں پر استانیے لوگ ہیں جی کیا کچھ کہنا ہے عمران مسود کے بیان پر عمران مسود نے صحیح بیان دیا ہے اگر ساتھ مل کے لڑیں گے تو فائدہ پہنچے گا کیونکہ دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے اور رہا سوال بسپا کا بسپا کی راجنیتی پوری ترینے ڈگمگا گئی ہے اگر ساتھ لے کے چلیں گے سماجوادی پارٹی کانگریس اور انہیں پارٹیوں کے ساتھ چلیں گے تب ہی آنے والا ٹائم جو ہے ملہ سنے رہا ہے اپوزیشن کا ہو سکتا ہے کیونکہ اپوزیشن نام کی کوئی چیز ہے نہیں دیش کے اندر آج کی تاریخ میں جو ہے اپوزیشن بلکل کمزور ہو چکا ہے اور صرف جو سرکار چل رہی ہے صرف سرکار کی اپنی مردی چل رہی ہے جو چاہے سرکار کیلوالے میڈیا سے کیلوالے پبلکس سے کیلوالے جنتہ سے کیلوالے نیتاؤں سے کیلوالے اس وقت کا نازک معاملہ ہے اور آنے والا چناؤ جو ہمیں دوستہ چوبیس کا جو بھی پارٹی لڑیں گی چاہے اویسی کی پارٹی ہو ان کو بھی ساتھ آنا چاہیے سبھی کو ساتھ آنا چاہیے اگر مل کر نہیں لڑیں گے تو پھر پانچ سال تک ہوا کی طرف آسمان کی طرف لوگ دیکھتے وہ نظر آئیں گے نہ کوئی کاروبار ملے گا نہ روزگار ملے گا مہنگائی جیسے بڑھائی ہو اور زیادہ بڑھتی چلی جائے گی آسمان چھوٹی مہنگائی لوگوں کو جینے نہیں دیں گی مدے کی کوئی بات نہیں کرتا اس وقت کی بوجودوں سرکار جو مدے کی بات نہیں کرتی سیدھی بات کرتی ہے کہ ہم نے یہ کر دیا مندر بنوا دیا ہے مندر تو سپریم کورٹ کے آدیش پر بن رہا کوئی برائی نہیں ہے وہ تو ایک دیش کا قانون ہے اس کے تحت بن گیا ٹھیک اچھی بات ہے لیکن ہر چیز کو کیش کرنا پاکستان قبوستان عمران خان اور یہ مدے رہتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا مدے سامنے آتا نہیں ہمیں دیش کو اگر اوچائیوں پر بلندیوں پر لے جانا ہے تو ان سب مددوں کو چھوڑ کے مہنگائک کنٹرول کرنا پڑے گا ساتھ ساتھ لوگوں کو آنے والے دلوں میں جو روزگار اپلاپس ہونا چاہیے اور یہ راشن ملنے سے یا کوئی کان بھی بننے والا باقی جو ہے اگر مل کے لڑیں گے تو فائد ہو رہے گا جی اس وقت جو ہے عمران مسعود کا ایک بیان آیا ایک انڈیا گڑ بندن ہے انڈیا گڑ بندن میں کانگریس سپا سہیت کئی پارٹی ہیں لیکن بسپا جو ہے اکیلے ہی چناؤں لڑنے کی بات کر رہی ہے اس میں عمران مسعود کا کہنا ہے کہ بسپا کو بھی ساتھ مانا چاہیے عمران مسعود کس بیان کو کس طریقے دلکھتے ہیں ان کا بیان جہاں تک بھی مجھے لگتا کہ صحیح ہے اور سب کو ساتھ آگا اور پھر یہ الیکشن کو چناؤں کو لڑنا چاہیے اس سے ایک مضبوطی ملے گی اور بھائی چارہ بھی بڑھے گا اور ساری پارٹی کو مل کر ایک جہاں رہنا چاہیے اور اس چناؤں کو دو دا چوبیس کو اچھے طریقے سے لڑنا چاہیے جی اور بھی لوگ ہیں کیا کچھ مددے ہیں اس بار چوبیس کی چناؤں میں کیا سوچتے ہیں دیکھ یہ مہنگائی تو حد تک بڑھ چکی ہے سبھی لوگ جانتے ہیں یہاں تک کہ شکشہ تک پر بہت زیادہ گھر والوں پر لوڈ پڑ چکا ہے کاروبار بلکل نہیں ہے ہم خود کاروباری ہیں لیکن ہم یہاں بیٹھے ہیں میدان میں کس لیے کہ وہ کاروبار نہیں ہے سرکار کو چاہیے کہ کاروبار پر دھیان دے نو جوان جتنے بھی کھالی گھوم رہے ہیں ان کو بھی شکشہ ہونی چاہیے کاروبار ہونا چاہیے اور یہ گڑ بندن اگر کہہ رہا ہے کہ بسپا کے گڑ بندن میں آنا چاہیے تو بلکل ہونا چاہیے کیونکہ بسپا بلکل ڈگمگا چکی ہے کسی بھی گھر دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ کہیں نظر آتی ہے بسپا سپریموں سے کیا کچھ کہیں گے بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ سب کا ساتھ لیں اور اس مہا بھر مہا گڑ بندن میں ساتھ دیں سب کا جی آم ویکتی ہیں چوبیس کے چناؤں ہیں کیا کچھ مدین کن مدین بل بار مدین ہوگا مدین تو غریب آدمی کے بات وہ ہوتے ہیں کھانا کمانا مزدوری اس کلابات میں کوئی جانتا نہیں ہے اس کلابات لیں کہ آج کل مزدوری بھی نہیں ہے میگا ہی اتنی ہے لیکن یہ کہ چناؤں الکسین آنے والا ہے تو پبلک اپنی ایک جوڑ ہوگے چناؤں لڑے جو گئی لڑے جو بھی پرسجی کھڑا ہو مایا بچی کی پارٹی تو اتنی اچھی رہی نہیں ہے اپنے کو اتنا دم ہو لیکن ساتھ میں آئیں گے تو بہتر رہے رہا جی چوبیس کے چناؤں میں کیا کچھ خاص مدین ہے خاص بات یہ ہے جس طریقے تھے مغل سمرائٹ کے ایک مغل سمرائٹ مغل سمرائٹ سات لڑکے تھے سات سہدادے تھے ساتوں سہدادے آپس میں لڑ رہے تھے جب بہترین نے دیکھا ساتوں سہدادے آپس میں لڑ رہے ہیں تو انہوں نے سات لکڑییں مغائیں اور سات لکڑییں ساتوں کے ہاتھوں میں دی اور بولے کہ ایک کر کے توڑو ساری لکڑیاں ٹوٹ گئیں اور کسی سے نہیں ٹوٹی تو اس کی مثال یہ ہے کہ سیدھا سیدھا گڑ بندن ہوگا تب ہی ان کی جیت ہوگی جب ہی یہ سب پارٹی ساتھ میں آئیں گی اپوزیشن کی جب ہی چناؤ جیس سکتی ہیں اس کے علاوہ دے جیس سکتی ہیں سب چوبیس کا چناؤ ہے بات کریں سپا مردباد منڈل جو ہے سپا گڑک لائے جاتا ہے اس بار سپا کتنی مضبوط ہے مردباد میں آج بھی سپا کی طرف نظریں پھیلائے ہوئے جنتہ دیکھ رہی ہے کیونکہ اسے سماجواتی پارٹی سے امید ہے کہ انصاف کی پارٹی ہے لیکن خالی سماجواتی پارٹی سے کام نہیں چلنے والا کیونکہ اب کچھ حد تک کافی تعداد میں ووڈ جو ہے کانگریس کی طرف آیا ہے کانگریس ایک ایسی پارٹی ہے کہ جو سبھی دھرموں کا دھیان رکھتی ہے کانگریس کے سمبرتن سے اگر چناؤ لڑا جائے گا تب ہی جیت سمبب ہے نہیں تو کانگریس اپنے پالے میں ووڈ لے لے گی اور سماجواتی اپنے پالے میں ووڈ لے لے گی دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤ لڑا دی گئے اس سے پہلے کانگریس نیتا عمران مسود کا ایک بڑا بیان آیا ہے جس میں کانگریس نیتا عمران مسود کے دوارہ کہا گیا ہے اس بار انڈیا گڑ بندن میں بسپا کو بھی شامل ہو جانا چاہیے تھا دوہزار انیس کے لوگ سبھا چناؤ آپ نے دیکھے ہیں سپا اور بسپا کا گڑ بندن سے چناؤ لڑے تھے اور مرد آباد میں سپا نے لوگ سپا میں جیت بھی حاصل کری تھی اس بار بسپا کے لئے چناؤ لڑے کیا منشاہ ہے آپ کی مائیواتی جی مائیواتی جی اگلے چناؤ لڑنے کا اعلان کر رہا ہے کیا کچھ کہنا ہے اس کو لے کر یہی کہنا ہے کہ جو بھی صحیح آدمی ہو صحیح کام کرنے والا ہو وہ ہی آنا چاہیے اس میں چاہیں مائیواتی کا ہو یا مولام دنگ کا ہو یا کانگریس کا ہو اور کہ تو نام لینا بیکار ہے کانگریس نیتا عمران مسود ہیں کہ یہ کہنا ہے کہ بسپا کو بھی اس میں آنا چاہیے کیا سوچتے ہیں آپ اپنے حساب سے وہ کچھ نہ کچھ اور رنگیرتی بنا رہی ہوں گی کئی الگ چناؤ لڑنے کا حساب ہوگا ان کا نہیں ہو رہی گھڑ بندن میں پہلے گھڑ بندن میں بھی کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا تھوڑی بہت جہاں چیٹے آتی تھی مولام دنگی کی بھائیں کی آئیں اور کہیں کی کچھ نہیں آئیں کوئی مائیواتی کا کوئی ایسی خاص نہیں آئیں ایک دو میں کیا ہو رہی ہے اس لئے نہیں چاہ رہی ہیں جی چوہویس کی چناؤ اللہ رہی ہیں کیRIS ہم تو آپ notices ہم تو ہو رہی ہے باہت سنیم کرنے چاہیے بائش باہت سنیم چاہیے سو پرسنٹ ہوتی چیزیں دیں گے یہ بھی ہم ہٹنا چاہیے بس ہاں اچھا اس کے ساتھ ہی کاؤنگریس نیتا عمران مسود ہیں ان کے دورہ ایک بیان دیا گیا ہے کہ اس بار گڑ بندن میں بسپا کو بھی شامل کر لینا چاہیے ان کے اس بیان کو کس نظری سے دیکھتے ہیں یہ تو یہ تو صحیح ہے اگر ہو جائے تو بہتر ہے تو کیا سوچتے ہیں مرد آباد کے مسلمان بسپا کو گیا ایڈنیا گڑ بندن مانا چاہیے ہاں ماننا چاہیے کیا مددے رہیں گے اس بار مطلب کے صحیح رہیں گے مددے بڑیہ رہیں گے بیکات چاہیے اور کیا چاہیے کیونکہ مرد آباد میں کام کا تو کوئی استثیتی اتنی اچھی ہے نہیں ہر آدمی پریشان ہے کام سے لوگ کوئی بھی کام ہے تو کام ٹھیک ٹھاک نہیں ہے بیکار ہے اور بھی لوگ ہیں ان سے جانیں گے مرد آباد جنپت میں جی 24 کے چناؤں نزدیک ہیں انڈیا گڑ بندن ہوا ہے کانگریس اور سماجبادی ساتھ میں ہے لیکن ابھی کانگریس نیتا عمران مسود کا ایک بیان آیا کہ بسپا کو بھی ان کے ساتھ مانا چاہیے کیا کچھ کہنا ہے ان کے اس بیان پر میرے ساتھ مرد آباد میں دوہدار 24 کے لوگ سبہ چناؤں کو لے کر اور عمران مسود کے بیان کو لے کر بات کرنے کے لیے استانی لوگ تھے شارک صدیقی ٹی وی نائن مرد آباد